موسیقی محتشم صامین اکرام آج میں اور آپ قدوت السالقین زبدت العارفین تصویر سید الساجدین پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ولایت علی شاہ صحید جامت برقاتم القدسیہ اور پربردہ احوش ولایت نور دیدہ حضور شاہ انشاہ بلایت حضور شاہ الحدیث حاجی سید احمد شاہ صاحب کے عرص سعید کی اس مبارک اور مقدس اور سعادت بداما ما فی الپاک میں حاضر ہے میں نے آیت کریمہ پڑھی فَاَمَّا زَّبَدُو فَيَذْحَبُو جُفَا وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ نَاسْ فَيَمْكُسُفْحِ الْأَرْفِ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ میں نے بنی و انسان میں سے دو طرح کے لوگ پیدا کیے فَاَمَّا زَّبَدُو فَيَذْحَبُ جُفَا وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ نَاسْ فَيَمْكُسُفْحِ الْأَرْفِ ایک قسم کے وہ لوگ جن کی مثال سمندر پہ بننے والی جھاگ کی طرح ہے کہ ایک وقت آتا ہے سمندر پہ جھاگ ہوتی ہے اس کا وجود نظر آتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جھاگ پھر پانی بن جاتی ہے فرمایا وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ نَاسْ فَيَمْكُسُفِ الْأَرْفِ اور دوسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں فرمایا زمیں پر ہوتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے زمیں کے اندر چلے جاتے ہیں زمیں پر پھر بھی ان کا ذکر ہوتا ہے عام لوگ ایک وقت آتا ہے دنیا میں ان پر بڑا عروج ہوتا ہے بڑا ان پر کمال ہوتا ہے لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں نام بھی ساتھ لے جاتے ہیں وجود بھی ساتھ لے جاتے ہیں لیکن مہمہ مَا يَنْفَعُ نَاسْ جن لوگوں کا وجود بندوں کے لیے نفع مند ہوتا ہے وہ دنیا سے چلے بھی جائیں قبر کے اندر ہوتے ہیں پھر بھی ذکر ان کا دنیا میں باقی رہتا ہے میری مراد قدوات السالقین زبدت العارفین تصویر سید السجاد جلاب حضور شہنشاہ علایت جن کا ذکر خیر آج انچاس سال تقریباً گزر گئے آپ کی وفات کو انچاس سال گزر گئے ہیں پھر بھی ذکر زندہ ہے پھر بھی ذکر زندہ ہے وجہ یہ ہے میں نے ایک کلام لکھا اس کیفیت کو دیکھ کر اور اس محول کا دیکھ کر ہواوں میں خشبو اے آلِ عبا ہے یہ اپنا پہلا قطع آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اپنا لکھا ہوا اس محول کو دیکھ کر اس کیفیت کو دیکھ کر اس محول کی نزاکت کو دیکھ کر یہ قطع لکھا ہے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں ہواوں میں خشبو اے آلِ عبا ہے کرم ہے کرم ہے محتر فضا ہے اور ہر ایک کی قدامن کرم سے برا ہے جائے کوئی نہالی بس یہی ایک صدا ہے ارے کوئی تو بتائے یہ کیا ماجرہ ہے کوئی تو بتائے یہ کیا ماجرہ ہے ارے پگلا نہ بن یہ درِ مرتضی ہے پگلا نہ بن یہ درِ مرتضی ہے محفل کا آغاز اللہ کی حمد سے کرنے والا ہوں آپ تمامی حباب جتنے بیٹھے ہیں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے سب ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ ایسا نہیں ذرا وزیدان کے ساتھ ذرا زوق کے ساتھ ذرا بیداری کے ساتھ اور ذرا جاگ کے ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ مولا پچھیں جنے کمال میرے میرے کونتے ایدہ جواب کوئی نہیں مولا پچھیں جنے کمال میرے میرے کونتے ایدہ جواب کوئی نہیں تیری رحمت امنہ آسرا ہے میرے اعبان امنہ حساب کوئی نہیں کوئی عمل نہیں چا جدہ کول میرے کس گلتے کرام ناز مولا نہ تو شرح سید روویخنا ہے نہ تو بیخنا سہو دو گداد مولا آوے موجتے بخش دینے کتے ہیں آوے موجتے بخش دینے کتے ہیں تیریاں بینی آزیاں بینی آز مولا کریں عمل چنگا کوئی لکھواری اچھی بولنے تے دینے دودھکار مولا کہیں چوراں نو پڑھ کے کتب کرنے کہیں کتبہ نو چڑھانے دار مولا آن دی سمجھنے تیریاں حکمت آن دی اکلاں گئنے زمانے دیاں ہار مولا خلیل اللہ دیواری مولا کترے نائب دلکب اتا کرنے کترے جنتو دینے اتار مولا کترے ویکھیاں پوکھ مٹا دینے کترے اٹینل کرنے حسن بپار مولا آن دی سمجھنے تیریاں حکمت آن دی اکلاں گئنے زمانے دیاں ہار مولا تے خلیل اللہ دیواری تراب سائیاں نارے نمرودن گلزار بنا دیتا لوڑ پانی دی پائی جے اسماعیل تاہی آوے زمزم دا چشمہ چلا دیتا چھوڑی چلی نہیں ہے دی اسماعیل دے حلق تے تو زبیح اللہ دلکب فرما دیتا آن دی سمجھنے تیریاں حکمت آن دی اکلاں گئنے زمانے دیاں ہار مولا تے مولا باپ نو کہنے بیٹے نو زبا کر دے باپ نو کہنے بیٹے نو زبا کر دے تیریاں قدرتا پروردگار مولا باپ بیٹے دی نیت نو بے کے تے چھوڑی نو کرنوی دیندانی باپ نو باپ نو باپ نو بے کے تے تے تیرے نام تو ابتدا میرے مولا دو آلم دے مشکل پشا میرے مولا کرم کر کران حمد تیری ہمیشہ لکھا مدنی چندی سنا میرے مولا تے جدی ذات کانے اے سب کچھ بنایای زکن جیدہ سلے علا میرے مولا بنایای نیتنیا خود واللہ الظلفان بنایای مکھ ودوہا میرے مولا جنو صد کے عرشان تے لائیاں نی ری جان جنو صد کے عرشان تے لائیاں نی ری جان تے چاہیاں نکسمہ سدا میرے مولا اسے سونے مدنی تبیلی دے صدقے میری آس بھی ہن کو جا میرے مولا اے اکھیاں انہیں سکھ دیاں رہنا جامن مدینہ دی نقری بکھا میرے مولا لا تخیر کاری القرآن نجم القرآن فخر القرآن جناب کاری سید زیشان علی شہ آپ سے التماث کرتا ہوں آپ مائک پر تشریف لائیں اور کلام الرحمن کی آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ ہمارے قلوب و ازہان کو محتر کریں کاری القرآن نجم القرآن فخر القرآن جناب کاری سید زیشان علی شہ صاحب آپ مائک پر تشریف لائیں کلام الرحمن کی آیات بینات کی تلاوت فرمائیں